کسی بھی انسان کی اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہیں ایک ہے اس کا مختال ہونا دوسرے فخور ہونا مختال کا لفظ خیل سے ہے خیل گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اطراہت ہوتی ہے اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے اور خیال کیا ہوتا ہے ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں یعنی ایک طرح سے گمان خیال پھر خیالی ہوتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں یہ بس اس کا اپنا خیال ہے اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں تو گیا تکبر کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے انسان کی سوچ سے ہوتا ہے آپ اپنے بارے میں جیسا سوچیں اپنے آپ کو جس رنگ میں چاہیں دیکھیں یہ آپ کا اپنا خیال ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برقس ہو اور آپ دھوکے میں ہوں آپ اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھتے ہوں اور اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو کیونکہ بساوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالیٹی میں پرکتے ہیں لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چھونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یہ سرہ سر شیطانی خیال ہے انا خیرم من اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیر کرتے رہتے کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں تو انا خیرم من شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کسی بھی انسان کا بہتر ہونا محس کسی ایک خاص کوالیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے مثلا ایک شخص حسین ہے تو کیا اس کا حسن اس کے کل کی نمائندگی کر رہا ہے یا ایک جزوی سی چیز ہے اسے کہاں سے زوم ہو گیا کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے وہ تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کو تم حکیر سمجھے بیٹھے ہو اور جو تمہارے نگاہوں میں بڑا بدصورت نظر آتا ہے وہ اپنے تقوی کی وجہ سے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی وجہ سے معلوم نہیں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہو تو تمہیں صرف اپنی ایک کوالیٹی پہ اتنا مان ہے صرف اپنے حسن پہ ہی تم پسل گئے ہو اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ مثلا کوئی شخص اپنے مال کی وجہ سے بڑے تخیل میں رہتا ہے اور بڑے خیالات میں کہ میں بڑی چیز ہوں اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کو جس کے پاس مال نہیں حکیر ہی سمجھتا رہتا ہے جو کہ عام طور پر رویوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جب غریب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں ان کو کچھ دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں اسے کہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مال اس کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن تم سے کہیں پہلے جنت کا والی بن چکا ہوگا کہیں پہلے جنت میں جا چکا ہوگا تمہیں کیا خبر کہ اس کے اندر اور کیا کیا چھوپی ہوئی خوبیاں ہیں کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ظلیل ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے اس لئے مختال وہ شخص ہے جو اپنے خیالوں میں رہے جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی دی ہو اپنے گرد ایک خال چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے اور دوسروں کے کام کو اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حکیر سمجھے اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سکل دی ہے مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اسی جذوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالیٹی کو حکیر اور ظلیل سمجھے یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز کوئی بھی صفت ہمیشہ دیکھئے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں اور بحیثیت کل بھی کیا چیز کتنا کمزور ہے انسان بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں موں کے بل گرتے ہیں کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ظلیل ہوتے ہیں ایک لمحے کی دیر نہیں دھڑکتا دل صرف ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا موں پہ بیٹھے مکھی بھی اڑا سکیں کیا حقیقت ہے انسان کی کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا خیر منوک کے دھوکے کا شکار ہو جائے اِنَّ اللَّهَ لَا يُشِبُّو ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں کُلَّ مُختَال کُل کُل سارے کے سارے کوئی ایک نہیں ہے چند ایک نہیں سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں جو اس دھوکے کا شکار ہوں جو مختال بنے بیٹھے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائے فخور کیا چیز ہوتی ہے فخور کا لس فخر سے نکلا ہے فخر کہتے ہیں پھٹنے کو یہ جو بجتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے فوراں بجے گا جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے لیکن جو مٹکہ ہے اندر سے خالی ہے اور باہر سے بہت بڑا پیٹھ نکلا ہوا ہے اس کا اس پر ہلکی سی ضرب بھی ایک بڑی سی بھین کو آواز دے گی فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں انتہائی کمزور ہے انتہائی شیکی ہے لیکن باہر سے بہت بڑا خال چڑھایا ہوا اس میں مٹکے کی طرح اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے شور مچانے لگتا ہے اور خاص طور پر کس چیز کا شور اپنی تعریفوں کا شور اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور تو فخر ان چیزوں پر ترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہوں یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو یعنی فخر کن چیزوں پر عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں مثلاً ذہانت ہماری ذاتی پیدا بار ہے ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے اپنا ذہن خود بنایا ہے یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لیا ہے نہیں یہ تو اللہ کی دیوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی جس پہ ہم بڑے امان کر کے بیٹھے ہوئے حسن ہمارا ذاتی کمال ہے ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا اپنی شکل و صورت خود دیزائن کی تھی نہیں جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے وہاں سے آیا ہے جب اپنا ہے بھی نہیں ذاتی کمال بھی کچھ نہیں اپنی ملکیت بھی نہیں پھر فخر کس بات کا پھر کس بات پہ بج رہے ہیں پھر کس بات پہ شور ہے اسی طرح مال مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے جیسے قارور نے کہا تھا اِنَّمَا اُوْتِیْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ نِنْدِ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری قابلیت ہے میری لیاقت ہے یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے امبار لگا لیے اپنے آس پاس لیکن وہ سب کچھ کسی اور نے دیا تھا اس کو تو فخور اس شخص کو کہتے جو ان چیزوں پہ اترائے جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں دینے والا جب چاہے واپس لے لے اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے اسشور مچاتا رہے بجتا رہے اس کا اظہار کرتا رہے اپنے موں میاں مٹھو بنا رہے ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑھائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھئے یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی زلیل کر دیتی ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قطعان پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے خام خیالی میں مبتلا ہے اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے اس دھوکے میں پھر وہ آ کر اسے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے جب سوچ میں تکبر بھرا ہوا ہے تو بول میں تو لازمان ٹپکے گا اور نکلنا کہاں سے اس نے دماغ کا اپنے اوپر سے تو کوئی راستہ نہیں نا اس نے موں کے راستے ہی نکلنا ہے تو جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے تو خود پسند متکبر لوگوں کی گفتگو میں بھی تکبر پائے جاتا ہے ان کی گفتگو کی اندر بھی ایسے ہی رویہ پائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص ہر وہ ضعیف ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے درشت مزاج مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا ایک شخص نے عرض کیا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور تکبر کہتے ہیں بَطَرُ الْحَقْ وَغَمْتُ النَّاسِ حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا میں نہ مانوں میں کسی کی نہیں سنتا اور غمتُ النَّاس انسانوں کو حقیب سمجھے یعنی اسے جب نعمت ملے مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے کہاں سے کیا دیکھتے ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی دگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے نہیں وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا ٹکوہ لے کر آیا ہے خدا خوفی اس کے اندر کتنی آجزی کتنی عمل کیا ہے اس کے پاس خلوص کیا ہے اس کے پاس موسیقی موسیقی